ہلو گائیز میرا نام ہے سورب اور آپ دیکھ رہے ہیں The Artman تو گائیز اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ ریالسٹک ہیٹس کیسے بنائیں جاتے ہیں میں کون سے ٹیکنکس اور ٹولز کام میں لیتا ہوں اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا شروع سے لے کے انت تک دیکھنا تو بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کے ٹوپک پہ آتے ہیں تو دوستو اب میں ٹولز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو اس کے اندر میں جو پینسلز کام میں لے رہا ہوں سب سے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں کچھ بیسکس کی بات کر لیتے ہیں جیسے اب میں پینسلز بتاؤں تو میں جنرلز کے چارکول پینسل کام میں لے رہا ہوں جس کے اندر یہ ہے 6B 4B اور یہ ہے وائٹ چارکول پینسل جو بہت جدہ امپورٹنٹ ہے اور میں کام میں لینے والا ہوں کیمبلین کی چارکول پینسل جس کے اندر ایک تو ہے نیوٹرل ایک ہے سوفٹ یہ کیا ہے تھوڑی یہ لائٹ ہے اور یہ کیا ہے تھوڑی دارک چلتی ہے سب کا بتا دوں گا پھر بعد میں کام میں لینے والا ہوں میں بلینڈنگ کے لیے برش جو مان لو اگر کچھ پارٹ میں بلینڈنگ ہنا پڑا بتا ہوں میں اس کا یوز کرنے والا ہوں تو اپنی سٹارٹ کچھ بیسکس کے بارے میں اب سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں انڈینٹنگ سٹائلس ٹول کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ کیا ہے جیسے ڈروئنگ کے اندر مان لو ہیرز بناتے ہیں اپن بیرڈ بناتے ہیں تو کیا ہے اس کے اندر ہائی لائٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا یوز کیا ہوتا ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے جیسے مان لو اپن اس کے سٹروکس لگاتے ہیں جیسے مان لو میں یہ تھوڑا تھن لے رہا ہوں اگر مان لو ہائی لائٹ تھوڑی جیدہ جیسے جیدہ تھوڑی جیدہ موٹی ہائی لائٹ اور یہ ہائی لائٹ تو کیا اس کا دوسری سائٹ سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں جیسے مان لو اپن اسٹروکس لگاتے ہیں اس کے یہ دیکھو ایک دم آرام آرام سے اسٹروکس لگانے جہاں مان لو تھوڑی جیدہ ہائی لائٹ ہے تو اس کا تھوڑا سے جیدہ پریسر یوز کر سکتے ہیں ایسے گھر کے جیسے میں یوز کر رہا ہوں اب میں اس کے اندر پہلے پینسل یوز کرتا ہوں پہلے میں کامے لے رہا ہوں فور بی کی پینسل فور بی کی پینسل ایک دم ہلکے سٹروکس ہے بہت جیدہ ڈارک سٹروکس نہیں ہے ایک دم ہلکے آرام آرام سے سٹروکس تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ اس کے اندر یہ ہائی لائٹ اپنے آپ اس کے اندر کریئٹ ہو رہی ہے ہلکے ہلکے سے ایک دم یوز کرنے اب یہ کیا ہے یہ ہائی لائٹ تو کیا ہے تھوڑی سی ایسے دکھری شارپ ٹائپ میں دکھ رہی ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے بلینڈنگ بلینڈنگ کی لئے برش یوز کرنی ہے اس کو ہلکا ہلکا بلینڈ کر دو اب اس کو ہلکا ہلکا بلینڈ کر دو دیکھ رہا آپ تو آپ اس کو بلینڈ کرنے کا فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو میں نے بلینڈ کر دیا اب میں کیا اس کے اوپر واپس 4B کی پینسل 4B کی پینسل یوز کرنے والا ہوں یہ دیکھو تو آپ کو دیکھ رہی ہوگی نہیں آئی لائٹ تو اب میں اس کو جیسے اب میں مان لوں کہ جیسے رببر یوز کرتا ہوں تھوڑی سی ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہ دیکھو دیکھ رہا ہوگا نا دوست آپ کو یہ دیکھو کتی کتی اچھی آئی لائٹ دیکھ رہی ہے یہ دیکھو اب میں اس کو تھوڑا سور بلینڈ کرتا ہوں تاکہ یہ کیا ہے بہت زیادہ 3D ٹائپ میں دیکھیں تو کہ جب آپ لیئر کام کرتے انہیں تو بہت اچھی آپ کو depth ملتی دروئنگ کے اندر تو اب میں کام میں لینے والا ہوں 6B پینسل ایکسٹر ڈارک ہائی لائٹ کے لئے ڈارک نیکس کے لئے اب یہ دیکھو ہائی لائٹ ہائی لائٹ ہائی لائٹ اگر مان لو یہ ربر تھوڑا سا اوپر سے اس کو بلیڈ سے آپ کاٹ سکتے ہو تھوڑا سا تاکہ کیا صحیح سا آئی لائٹ کریٹ ہو اب دیکھو اب میں کام میں لینے والا ہوں جیسے اس کو کیا تھوڑا سا اس کو اور زیادہ مرز اچھا دکھنے کے لیے یہ وائٹ سارکول پینسل جو بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے ہلکے ہلکے سی یوز کرنا ہے اس پینسل کو اب میں کام میں لینے والا ہلکے چلتی تو کیا تھوڑا تھوڑا ہلکے ہلکے سی مرز کرتے چلو آپ لیئرز کو ہلکے ہلکے سی ہلکے ہلکے سی مرز کرتے چلو گی تو کیا وہ ڈیپٹ آنے لگ جائے گی بالا میں دیکھ رہا ہوگا نا آپ کو ہلکے ہلکے سی مرز کرتے چلو پھر گئیز میں مان لو کہ تھوڑی سی ڈارک ڈارک اس میں ڈارک نے اسے ایڈ کرنی ہے تو جیسے مان لو کہ اس کو مرز کرنے کے لیے اس میں میں یہ ڈیوز کر لیتا ہوں ڈارک کاملین کی سوفٹ پینسل ڈارک 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 تو دیکھو دوستو اب آپ کو آپی دکھاتا ہوں دیکھو اب یہ کلین ہو گیا تو اب دیکھو کتنی صحیح طریقے سے highlight create ہوگی دیکھنا اب جیسے مان لو کئی کئی زیگہ مان لو کچھ زیادہ ہی highlight ہوتا ہے تو جیسے ایسے highlight کرتے جو آرام آرام سے کوئی زلدی بازی نہیں اور گائز پھر last میں جیسے اچھی طریقے سے اور زیادہ اس کو merge کرنے کے لئے layers کو واپس میں white charcoal pencil کا use کر رہا ہوں آرام آرام سے اس کو آرام آرام سے use کرو ہلکے ہلکے سے layer converge کرتے ہوئے چلو آپ تو کہ اس سے ایک دم اندر دکھیں گے آپ کے hairs دیکھو آپ highlight میں بس 6-3 pencil دوبارہ use کرنے والا ہوں ایکسٹر ایکسٹر ڈارک نیچس کے لئے یہ لو اپنے hairs complete ہو گئے تو دوستو یہاں ہمارا drawing tutorial complete ہوتا ہے تو گائز میں نے آپ کو اس ویڈیو میں basic basic tricks tips اور tricks بتا دیئے تو گائز اگلی ویڈیو میں بنانے والا ہوں full hair tutorial کے بارے میں میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی runweed singh کی drawing جو time lapse ویڈیو بنائی تھی آپ card میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ بنائی تھی اب میں کیا جب اس کا full tutorial ڈال لوں گا تو آپ کے کیا سمجھنے میں problem نہیں ہوگی اور گائز تب تک کے لئے stay tuned gave drawing good bye love you all